نئے نیب آڈینس میں وفاقی اور صوبائی کابینہ کے فیصلہ اور حکومتی منصوبے نیب کے دائرہ اختیار سے باہر کر دئیے گئے مشترکہ مفادات کانسل، نیسی، نیف سی، ایکنیک اور دیگر ادارے بھی نیب کے دائرہ اختیار سے باہر ہوں گے وفاقی، صوبائی اور مقامی ٹیکسیشن کے معاملات بھی نیب کے دائرہ اختیار سے باہر ہوں گے کسی مالیاتی ادارے یا بینک کے فیصلے کے خلاف کاروائی یا تحقیقات گورن سٹیٹ بینک کی منظوری کے بغیر نہیں کی جا سکے گی حکومت نے چیئر میں نیب جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کی مدت میں نئے چیئر میں نیب کی تائناتی تک توسیح دے دی آرڈیننس کے مطابق چیئر میں نیب کا تقرر صدر کریں گے اور وزیر آزم اور آپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے کریں گے ماہرین قانون کے مطابق نئے نیب آرڈیننس سے حکومت اور آپوزیشن ارقین کو فائدہ ہوگا موجودہ حکومت کے دور میں سامنے آنے والے چینی اور آٹا سکینڈل بھی ختم ہو سکتے ہیں مسلم نیگ نون اور پیپلز پارٹی نے نیا نیب آرڈیننس مسترد کر دیا مسلم نیگ نون کی ترجمان مریم اور انگزیب نے کہا ہے کہ یہ آرڈیننس نہیں این نارو ہے جو تین سال کے کالے کارنامے اور چوریاں چھپانے کے لیے امران صاحب لائے ہیں پیپلز پارٹی کی سیکیٹری اطلاعات شازیہ مریم نے کہا کہ نئے نیب آرڈیننس کا مصفیدہ حکومتی وزروں اور مشیروں کو بچانے کا منصوبہ ہے موجودہ چیئرمن حکومت کو ریلیف دے کر متنازع ہو چکے ہیں لیفٹینین جنرل فیض حمید کے جگہ لیفٹینین جنرل ندیم احمد انجم کو نیا ڈی جی آئی سائی تائنات کر دیا گیا لیفٹینین جنرل ندیم احمد انجم نے پنجاب ریجمنٹ کی لائٹ انٹی ٹینک بیٹیلین میں کمیشن حاصل کیا ایک انفینٹری بریگیٹ کو آپریشن زربیازم میں کمانڈ کیا آپریشن رد الفساد کے دوران آئی جی ایف سی بلوچستان بھی رہے لیفٹینین جنرل ندیم احمد انجم سٹاف کالج کوئیٹا اور ایڈوانس سٹاف کورس برطانیہ کے گراجوئیٹ ہیں وہ کمانڈر فائیف کورس سندھ بھی رہے سابق ڈی جی آئی سائی لیفٹینین جنرل فیض حمید کو کور کمانڈر پشاور تائنات کر دیا گیا لیفٹینین جنرل محمد آمیر کو کور کمانڈر گجنہ والا اور لیفٹینین جنرل آسم منیر کو کورٹر ماسٹر جنرل تائنات کر دیا گیا لیفٹینین جنرل محمد سعید کو کور کمانڈر کراچی لیفٹینین جنرل نمان محمود سدر نیشنل دیفنس یونیورسٹی تائنات میجر جنرل آسم ملک کو لیفٹینین جنرل کی عہدے پر ترقی دے کر پاک فوج کا ایڈٹین جنرل تائنات کر دیا گیا ولوچستان میں جان کمال کے حکومت ڈاما ڈول حکومت سے ناراض تین وزراء اور دو مشیروں نے وزارتوں اور عہدوں سے مصلافی ہونے کا فیصلہ کر لیا اس طیفے صوبائی وزیر ظہور بلیدی کے پاس جمع کرا دیئے حکومتی وفد ناراض عرقین کو منانے پہنچا لیکن مذاکرات کامیاب نہ ہو سکے ناراض عرقین نے جلد وزیرالہ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان کر دیا حکومتی ترجمان کا کہنا ہے کہ وزیرالہ مصلافی نہیں ہوں گے انہیں اتحادیوں کی مکمل حمایت حاصل مریم نواز نے کہا ہے کہ آج قوم پر واضح ہو گیا کہ امران نے ایمپائر کو ساتھ ملا کر منتقب حکومت کو گرایا پنڈورا پیپرز میں وہ محول کیوں نظر نہیں آ رہا آج کہاں ہے جی آئی ٹی آج کہاں ہے وہ نیاب میڈیا سے گفتگو میں یہ بھی کہا کہ امران خان کا بنائے گیا انسپیکشن کمیشن امران کی ایٹی ایمز کے بارے میں کیا تحقیقات کرے گا نون لیگر حنوما نے چیئرمن نیاب کی مدت میں توسی کو بدنیتی قرار دیتے ہوئے کہا کہ امران خان مقالفین کو نشانہ بنانے کا تسلسل قائم رکھنے کے لیے توسی دے رہے ہیں کوئی بھی عدالت توسی مسترد کر دے گی بھتی جی چاہتی ہی نہیں کہ چچا کا کوئی راستہ نکلے راستہ نکلے گا بھی نہیں مریم نواز کے بیانات پر شیخ رشید کا رد عمل کہا یہ لوگ صرف کمپنی کے مشہوری کے لیے داروں کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں اقتدار کے بھوکوں کو کچھ نہیں ملے گا یہ لوگ خود اپنے آپ کو پسائیں گے میڈیا سے گفتگو میں وزیر داخلہ نے کہا کہ وہ نواز شریف کی سیاست کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں معاون خصوصی شہباز گل نے مریم نواز کے بیان پر کہا کہ آج کالیبری کوئین سیاسی انجینئرنگ کا منجن بیچ رہی ہیں سال ہا سال سے چلتے کیسز میں نہ اہل ایک جواب تک جمع نہ کروا سکے عدالتوں میں روتے ہیں اور باہر کیمرے کے سامنے وکٹری کا نشان بناتے ہیں نئے چیرمن نیپ کی تائناتی پر وزیر آزم اور شہباز شریف کے درمیان مشاورت نہیں ہوگی وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہدری کے کل کے بیان پر وفاقی وزیر قانون فاروغ نسیم کے چوبیس گھنٹوں میں دو بیان کل جیو نے اس کے پروگرام آج شہاز ایب خانزادہ کے ساتھ میں کہا کہ نئے چیرمن نیپ کی تائناتی کے لیے وزیر آزم اور آپوزیشن لیڈر کی مشاورت ہوگی آج سو پروگرام جیو پاکستان میں بولے کہ فواد چوہدری نے شہباز شریف سے مشاورت نہ کرنے کی بات حتمی فیصلے سے پہلے کی لیکن شام میں فواد چوہدری کے ساتھ بیٹھے تو موقع بدل لیا کہ شہباز شریف سے وزیر آزم نہیں صدر مشاورت کریں نواز شریف کے بعد ان کے مرہومہ اہلیہ بیگم کلسم نواز اور سابق وزیر خزانہ اساقدار کو کرونا ویکسین لگانے کی جالی انٹری کنکشاف جالی انٹری کے مطابق مرہومہ کلسم نواز کو سائنو ویک کی پہلی ڈوز میل سی میں پانچ اکٹوبر کو لگائی گئی دوسری ڈوز کے لیے چھے نویمبر کو بلائی گیا اساقدار کو سنگل ڈوز ویکسین کین سائنو لگانے کی جالی انٹری ملتان کے ہیلتھ یونٹ میں کی گئی نحکمہ صحت پنجاب کی ایف آئی اے کو جالی اندراج کرنے والوں کے خلاف کاروائی کے لیے درخواست وزیرالہ پنجاب عثمان مزدار نے فیاضل حسن چوہان کو تیسری بار اپنے ترجمان کی عہودے سے ہٹا دیا فیاضل حسن چوہان میچ کھیل رہے تھے کہ ٹیم سے نکال دیئے گئے حسان خاور حکومت پنجاب کی ترجمان اور معاون خصوصی اطلاعات مقرر فیاضل حسن چوہان اس بار بھی فیصلے سے لا علم نکلے کہا اگر چوتھی بار بھی ترجمان بنایا گیا تو بن جائے سینٹ میں آپوزیشن لیڈر سابق وزیر آزم یوسف رضا گلانی کو بیرون مل جانے سے روک دیا گیا یوسف رضا گلانی کانفرنس میں شرکت کیلئے اٹلی جا رہے تھے ائرپورٹ سے مگریشن کروائی تو کہا گیا کہ ان کا نام ای سی ایل میں ہے پیپلز پارٹی کا شدید رد عمل راجہ پرویہ درشرف نے کہا کہ یوسف رضا گلانی کو بیرون مل جانے سے روکنا فستائیت ہے آپوزیشن لیڈر سینٹ کو ائرپورٹ پر روک کر پارلیمانی وفد کی توہین کی گئی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ یوسف رضا گلانی اپنا نام ای سی ایل میں ہونے پر درخواست دیں وزارت داخلہ یہ معاملہ دیکھیں سنائے مجھے کسی نے کہا یوسف رضا گلانی اپلائی کرے ہم اپنا دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو ای سی ایل میں پرانا ہے یا کوٹ کے ذریعے آ جائے یا ہمیں کہے ہم بھی اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں انٹیریر منسٹری بھی اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں آرمی چیف جنرل کمجاوید بادوہ کا فرنٹیر فورس ریجیمنٹل سینٹر ریبٹ آباد کا دورہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے یادگار شہدہ پر حاضری دی کانفرنس کے شرکہ سے خطاب میں انہوں نے ریجیمنٹ کی پیشہ ورانہ مہارتوں آپریشنل کار کر دے گی کس سرہ مزاہ کے شہنشاہ عمر شریف کو حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے آہاتے میں سپردخواہ کر دیا گیا پھر رہشگاہ پر ساتھی فنکاروں اور مدہوں کا رش ہر آنکھ اشکبار ہر چہرہ غم گی عمر شریف کے میئے سب صویر جرمنی سے کراچی لائی گئی ائرپورٹ سے میئے کو قافلے کی صورت میں اہدی سرخانے منتقل کیا گیا سبز لالی پرچم میں لپٹے جسد خاکی پر راستے بھر پھولوں کے پتیاں نے چھاور کی گئیں کئی عداکاروں کی عمر شریف کی رہشگاہ پر آمد گھر والوں سے اظہار تازی مختلف شہروں میں ینگ ڈاکٹرز کی اپنے ساتھیوں پر پولس تشدد کے خلاف ارتال اوپی ڈیز بند ہونے سے مریض پریشان سرویسز ہسپتال بہور میں ڈاکٹرز نے اوپی ڈی میں پرچی کاؤنٹر بند کروا دیئے این ایلی کے خلاف احتجاج ریلی جیل روڈ بلوک کر دی فیصل آباد میں ٹیچنگ اسپتال کے آؤٹڈور اور آپریشن تھییٹرز میں کام بند کر دیا آؤٹڈور کے اندر احتجاج اور نارے اسلام آباد میں پنز اسپتال کی اوپی ڈی بھی بند ایمرجنسی میں مریضوں کا رش کوئٹا میں ینگ ڈاکٹرز کا مطالبات کے حق میں احتجاج چھٹے روز بھی جاری رہا اوپی ڈیز بند ہونے سے مریض رول گئے کوئٹا کے بولان میڈیکل اسپتال میں خاتون نے اسپتال کے گیٹ پر بچے کو جنم دیا اہل خانہ کا الزام ایک اسپتال میں ڈاکٹر موجود نہیں ایمرجنسی کی صورتحال میں بچے کی پیدائش سڑک پر ہوئی اہل خانہ کا بروری روڈ بند کر کے احتجاج طبی عملے کا کہنا ہے کہ ڈاکٹرز موجود تھے خاتون کو اسپتال لانے میں دیر ہوئی اسپتال کے ایمیس نے واقع پر تین رکنی انکوائری کمیٹی بنا دی غفلت کے مرتقب افراد کی نشاندہی کے ساتھ ایک دن میں روپورٹ جمع کروانے کی حیدہ ہے امریکی دارے کی فراہم کرتا تفصیلات پر ایف آئیے کی فیصلہ بات میں کارروائی چائل پرنوگرفی کے الزام میں دو افراد گرفتار ملزم سلطان اور امین سے سینکٹروں غیر اخلاقی ویڈیوز برامت کر لی گئیں ایف آئیے سائیبرکرام ونگ کا کہنا ہے کہ ملزمان بچوں اور خواتین کی غیر اخلاقی ویڈیوز اپلوڈ کرنے میں ملوث ہیں ملزمان کے خلاف سائیبرکرائن آگ کے تحت دو مقدمات درش کیے گئے ہیں ایف آئیے کو ملزمان سے متعلق معلومات امریکہ میں بچوں پر تشدد کے خلاف کام کرنے والے ایک ادارے نے فراہم کی تھی امریکی نائے وزیر خارجہ دو روزہ دورے پر آج پاکستان آئیں گی ساتھ رکنی وفت ہمراہ ہوگا امریکی وفت کی جسمانی تلاشی نہ لینے اور وفت کی تصویر نہ بنانے کی ہدایے امریکی وفت کی استقبال کے لیے وزارت خارجہ کا ایوییشن ڈیویجن کو مراسلہ مراسلے میں کہا گیا کہ امریکی وفت کی آمد پر پی سی آر ٹیسٹ سے استثنہ دیا جائے وفاقی وزیر حسد عمر نے کہا ہے کہ دنیا کی نظرے سی پیک پر ہیں دشمن پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے سی پیک سے مطالع غلط تاثر پھیلائے جاتا ہے چین کی جانب سے سی پیک کے کچھ منصوبے گرانٹ کی صورت میں دیئے گئے بیرونی دنیا کی نسبت چین سے سستے قرضے ملے بیرونی قرضوں میں چوہتر فیصد قرضہ مغرب دنیا یا عالمی مالیاتی اداروں سے لیا گیا چوہتر فیصد قرضے سے خطرہ نہیں چوبیس فیصد قرضہ سے کیسے ہوگا وزیر آزم عمران خان سے متحدہ قومی موومنٹ کے وقت کی اسلام آباد میں ملاقات وزیر آزم نے کہا کہ مردم شماری کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے گا موجودہ دور حکومت میں ادارے آزاد ہے الیکٹرونک بوٹنگ مشین انتخابی عمل میں شفافیت لے کر آئی پاکستان میڈیا ڈیویلیمنٹ آتھارٹی کے مجافظہ بل سے تمام میڈیا پر ریاستی کنٹرول کا خطشہ ہے پاکستانی حکومت اس بل کا منصوبہ واپس لے مشترکہ بیان میں ورل ایسوسییشن آف نیوز پبلشرز، انٹرنیشنل پبلشرز، ایسوسییشن اور انٹرنیشنل فیڈریشن آف جنرلسٹ کا مطالبہ کہا کہ بل کی اس تجویز پر خاص طور پر تشویش ہے کہ پی ڈی ایم میں بورڈ کا چیئرمن اور نصف ارقین حکومت نامزد کرے گی اور آتھارٹی کو میڈیا ٹائبینلز بنانے کا بھی اختیار ہوگا جس کے فیصلے صرف سپریم کورٹ میں چیلنج کیے جا سکیں گے شہریوں سے پارکنگ فیس کس قانون کے تحت وصول کی جا رہی ہے کراچی میں چارشت پارکنگ کے خلاف درخواست پر سمات کے دوران سندھائی کورٹ کا سوال ریمارکس دیئے کہ تشویش ہے کہ کل کو گھر کے باہر گاڑی کھڑی کرنے پر بھی پارکنگ فیس کی وصولی شروع نہ ہو جائے عدالت نے شہر بھر کے ڈی ایم سیز، کمیشنر کراچی، ڈی آئی جی ٹرافک، پولیس اور دیگر سے انتیس اکتوبر تک جواب طلب کر لیا عدالت نے کمیشنر آفیس کی نمائندے سے کہا کہ ڈی ایم سیز، ٹرافک پولیس اور دیگر کو جا کر بتا دو پارکنگ فیس کے نام پر بھتہ خوری بند کی جائے نور مقدم قتل کے اس کے مرکزی ملزم زاہر جعفر کے والدین کا زمانت کے لیے سپرین کورٹ سے رجوع اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی درخواست میں کہا گیا کہ کیا واقعی اطلاع نہ دینا جرم کی معاونت ہے تیسے شواہد موجود نہیں کہ والدین کو بیٹے کے قتل کے ارادوں کا معلوم ہو کسی شریک ملزم کے بیان کے بنیاد پر درخواست زمانت قارج نہیں کی جا سکتی دو مہینے میں ٹرائل مکمل کرنے کی ہدایت دے کر ہائی کورٹ نے دارے اختیار سے تجاوز کیا سیشن کورٹ میں نور مقدم قتل کیس کے سمات ملزمان پر فرد جرم آئیت نہ ہو سکی لہور میں ڈینگی کنٹرول سے باہر ہونے لگا سرکاری اسپتال میں بیشتر ڈینگی بیٹس بھر گئے چوبیس گھنٹوں میں لہور سے مزید ایک سو انتالیس کیسے سامنے آئے اسلام آباد اور پشاوے میں ڈینگی سے دو مریض انتقال کر گئے ایک مہینے میں اسلام آباد میں ڈینگی سے مرنے والوں کی تعداد چار اور خیبر پختونکہ میں دو ہو گئی وفاقی دارالحکومت میں مزید باسٹ شہری ڈینگی وائرس سے متاثر پنجاب میں دو ہزار دو سب ہتر مقامات سے لاروہ تلف کیا گیا ڈپٹی کمیشنل لہور کا کہنے کے ڈینگی لاروہ ملنے پر ایف آئی آر اور جرمانے آئیت کیے جائیں جوان میں بابد دوستی بدھ کو دوسرے روز بھی بند رہا پاک افغان تجارت اور پیدل آمد و رفت موطل بابد دوستی کے دونوں جانب مال بردار ٹرکو کی اقتارے افغان حکام کا کہنے کے کابنک اندھار کی ہدایت پر چمن سپین بولدک بورڈر بند ہے پاکستانی سرطی حکام سے آمد و رفت کے طریقہ کار پر احتراز ہے وزیر آزم عمران خان کی بل گیٹس سے افغان عوام کو انسانی انداد فرہم کرنے کی درخواست بل گیٹس کا وزیر آزم عمران خان کو ٹیلی فون دونوں کا افغانستان میں صحت کے نظام پر اظہار تشویش استعداد پولیو مہم دوبارہ شروع کرنے کی اہمیت پر زور وزیر آزم عمران خان نے بل گیٹس کو بتایا کہ پاکستان میں پولیو کیسز میں نمائک کمی آئی ہے اس سال ایک کیس رپورٹ ہوا حکومت پولیو کے خاتمے کے لیے پورازم ہے بل گیٹس کی تعاون جاری رکھنے کی یقین دہانی پاکستان میں کرونا ویکسین کی تیاری پر مبارک بات افغان طالبان کی عبوری کابینہ میں 38 نائے عرقین کا اضافہ قائم مقام وزیر آزم کے سیاسی نائے قائم مقام وزیر شہادتوں مازوران دیگر نائے وزراء اور فوجی کمانٹروں سمیت دیگر عہدے دار شامل رابع سال کے لیے کیمسٹری کا نوبل انام مشترکہ طور پر دو سائنس دانوں کے نام جرمن سائنس دان بینجمن لسٹ اور امریکی سائنس دان ڈیویڈ مکملن کو یہ انام مولیکیولز بنانے کے لیے نیا اور محلدوس طریقہ کار اجات کرنے پر دیا گیا اس طریقہ کار سے نئی عدویات کی تیاری آسان ہو گئی ہے بھارتی ہاکی ٹیم کومن ویل گیمز سے دستبردار کہا انگلینڈ میں کرونا کی صورتحال خراب ہے رسک نہیں لے سکتے ایتلیٹس کے قرنطینہ کے شرط کو امتیازی سلوک قرار دی دیا کہا کومن ویل گیمز اور ایجن گیمز میں صرف چونتیس دن کا فرق ہے کومن ویل گیمز کے مقابلے میں ایجن گیمز زیادہ اہم ہیں کومن ویل گیمز کا انقاد اگلے سال ہونا ہے آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے پاکستانی کرکٹرز جمعہ کو خصوصی بابل میں منتقل ہو جائیں گے تین میں تبدیل ہوگی یا نہیں جمعرات کو فیصلے ہو سکتے ہیں بابل میں اضافی کھلارنگ کو شامل کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے دورہ پاکستان منصوب کرنے پر ویسٹ انڈین لیجن مایکل ہولنگ نے انگلیش کرکٹ بورڈ کو گھمنڈی قرار دے دیا کہا کہ انگلینڈ کو صرف چار روز پاکستان میں گزارنا تھے مگر اس نے دورہ منصوب کر دیا اگر پاکستان کی جگہ بھارت ہوتا تو انگلینڈ کبھی ایسا نہیں کرتا کیونکہ بھارت کا کرکٹ بورڈ امیر ہے نیشنل ٹی ٹوئنٹی ٹورنمنٹ کا دوسرا مہرلہ لہور میں شروع ہو گیا بلوچستان ٹیم کے چار کھلاریوں کے کرونا ٹیسٹ مصبت آگئے شیڈیول میں رد و بدل بلوچستان کی ٹیم نوردرن کے خلاف آج کا میچ نہیں کھیل رہی سدرن پنجاب نے نوردرن کو چار وکٹ سے ہرا دیا اس سے پہلے ہونے والے میچ میں سنٹرل پنجاب نے سندھ کو آرٹ وکٹو سے شکست دی ریول پنڈی میں سیلیبرٹیز پریمیر لیگ کا افتتہ پہلے میچ میں پشاور ٹائگرز نے لوہر ہیروز کو آرٹ وکٹو سے شکست دی نوسرے میچ میں کراچی روائلز اور نووہ اسلام آباد آمنے سامنے دس اکتوبر تک جاری رہنے والے ایونٹ میں شو بیز انڈرسٹری کے نامور ستارے ایکشن میں ہوں گے ایونٹ کے تمام میچز جیو سوپر پر براہراست نشر کیے جائیں گے عمر شریف دنیا چھوڑ گئے لیکن پرستاروں اور پاکستانیوں کے دلوں میں زندہ رہیں گے سٹیج شوز، تیئٹر، ٹی وی، فلم عمر شریف نے فن کے ہر میدان میں شہرت کمائی محمد علی سلطان راہی، مائیکل جاکسن کی پیریڈی ہو یا عزیز میاق حوال کا انداز مقالموں میں روانی ہو یا کامیڈی کی ٹائمنگ حاضر جوابی میں عمر شریف کا کوئی سانی نہیں جیو ٹی وی کا مشہور شو در شریف شو مقبول ترین پروگرام ثابت ہوا عمر شریف لولی وڈ فلم انڈسٹری میں ٹرینڈ سیٹھے ثابت ہوئے فلم مسٹر چار سو بیس سے پہلے لولی وڈ بہران کا شکارت اور عمر شریف نے اپنے کام سے سرحت پار بھی نام کمایا بولی وڈ ادھکار گوویندہ نے عمر شریف کی ادھکاری کی نقل کر کے اپنے گرتے کریئر کو سنبھالا ادایت کار، ڈیویڈ دھون کے فلموں میں عمر شریف کے ڈراموں کی ہو بہو نقل کی گئی حمیتہ بچن بھی عمر شریف کے ڈائلوگ بولتے دکھائی دئیے بولی وڈ ادھکار، آمیر خان بھی عمر شریف کے مددہ تھے دور پاکستان کے دوران ایک تقریب میں عمر شریف سے کہا کہ انہیں ان کی والدہ نے بکرا قسطوں پہ دیکھنے کا کہا تھا ڈراما دیکھ کر وہ ہستے ہستے لوٹ پورٹ ہو گئے اور عمر شریف کے فین بن گئے